اسلام علیکم فرنڈز بلکم تو سٹیچنگ ویڈ گرین گرد آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہمارے فینسی ڈریسز ہوتے ہیں یا کام والے سوٹ ہوتے ہیں ان کے نیچے آپ کس طرح سے لائننگ لگا سکتے ہیں یا سلیپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو وہ اپتا ہوں گی اب یہ دیکھیں یہ میرا ایک کام والا سوٹ ہے اور اس کی لمبائی میں آپ کو اپتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے سینٹھی تھرٹی ایٹھ انچ ہے تو یہ ایک نہیں رہے گی کیونکہ نہ ہم اس کا گلہ اوپر سے کار سکتے ہیں نہ نیچے سے بارڈر کار سکتے ہیں تو اس لیے یہ اتنی ہی رہے گا اور اب ہم اسے اس طرح سے درمیان میں اسے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گلے سے بھی اور نیچے سے گیرے سے بھی کیونکہ یہ ہمارے اڈریس نیٹ کے اوپر بنایا ہے تو ہمیں آسانی سے نظر آئے گا کے نیچے والا حصہ اور اوپر والا برابر ہو تو ہم نے اسے برابر کر کے سائیڈ پکا دیا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیپ کا کپڑا ہے اسے میں نے درمیان میں سے فولڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اسے اس طرح سے اوپر نیچے رکھوں گی جس طرح ہمارا کپڑا مومن بزار سے تیع ہو کے آتا ہے اسی طرح ہم رکھتے ہیں شرنگ کرنے کے بعد اسے پریس کرنے کے بعد اسی طرح ہم رکھتے ہیں ایک کنی کے ساتھ دوسری کنی کو ملاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو اوپر نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح برابر کر کے رکھتے ہیں میں نے جو شمیز اٹیچ کی ہے وہ میں نے گریپ کی اٹیچ کی ہے آپ چاہیں تو گریپ کی لگا لے آپ چاہیں تو لان کی لگا لے آپ کو جو کپڑا اچھا لگتے ہیں آپ اس کی لگا سکتے ہیں لیکن عموما جو فینسی ڈیسٹس ہوتے ہیں ان کے نیچے گریپ کی لائننگ جاتی ہے یہ گریپ کی سلپ چاہتی ہے اب یہ دیکھیں اس کپڑے کو میں اچھی طرح سیٹ کر کے رکھتی ہوں کہ برابر ہو اس کے اندر کوئی سلوٹ نہ ہو کیونکہ فینسی ڈیسٹس ہیں نیٹ کا ہے اس کے نیچے ہلکا سا جول بھی نظر آئے گا اس لیے آپ کی سلپ کا اور آپ کی کمیز کا کپڑا بلکل برابر اور اچھی طرح ایکول ہونا چاہیے وہ اسی طرح ہوگا اگر آپ اسے برابر رکھ کے کٹ کریں گے اب یہ دیکھیں میری بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ نیٹ کی بلکل سمپل ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے کیونکہ فرنٹ پر کافی زیادہ کام تھا تو اب میں اس کو بھی پہلے سب سے نیچے ہم اپنی لائننگ رکھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر اوپر والی بیک والی سائیڈ رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے ایسے برابر کر کے رکھ لوں گی اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اسے نیٹ کو برابر کر کے رکھ لیا یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک ہو گیا اب ہم اس کے آگے فرنٹ رکھیں گے اس کے اوپر اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں اسی طرح اچھی طرح سے سیٹ کر کے فرنٹ کو رکھوں گی میں کپڑے کو اچھی طرح سیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ فینسی ڈریسز ہیں جیشمی کپڑا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے جس سے ہماری کٹنگ اچھی نہیں آئے گی تو سلائی اچھی نہیں آئے گی کٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی سلائی میں بھی نیٹس نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں جو بارڈر ہے نا اس سے تقریباً آدھا انچ اوپر یا ایک انچ اوپر جو ہے نا سلیپ رکھوں گی ٹھیک ہے کیونکہ سلیپ جو ہے نا میں بالکل شرٹ کے برابر نہیں رکھ رہی بلکہ اس سے آدھا یا ایک انچ اوپر رکھوں گی نیچے ہمارا ٹروزر کا یہ شلوار کا کپڑا بھی نظر آئے گا تو اس لئے بالکل برابر ہم نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے میں گلے کو سیٹ کر کے رکھوں گی اور اس کے بار نیچے سے گہرے کو بھی سیٹ کر کے رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح کرنی کے ساتھ کرنی کو ملا لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے اگر آپ کے اچھی طرح سیٹ ہوں گے کٹنگ آپ کی بلکل برابر آئے گی ورنہ آپ کی کٹنگ میں جولہ آ جائیں گے وہ آگے پیچھے آ جائے گی سلائی کرنے میں بھی آپ کو دکت ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سیٹ کر لیا اب ہم اس کی کمیز کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بلکل سٹارٹ سے بیگننگ سے آپ کو نا لائننگ کی کٹنگ سلائیس لی اپٹا دیں تاکہ جن کو بلکل بیگننگ ہے یہ جن کو بلکل نہیں آتا انہیں بھی سمجھ آ جائے اور وہ بھی ایسا کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں اپنا تیرے کا نشان لگاؤں گی سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیرہ ہوگا سات انچ تیار اور آدھا انچ میں اندر مارچن رکھوں گی اور گلے سے آدھا انچ ہم اوپر گیپ لے لیں گے اور ہماری سلائیس گانا بلکل گلے کے ساتھ آئے گی اب آٹھ انچ آرم ہول لے لوں گی کیونکہ ہمارا آرم ہول ہے بھی آٹھ انچ اور یہاں سے ہم اسے گلائی دے لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے گلائی دے لی اب ہم اپنی چیسٹ کا نشان لگائیں گے چیسٹ کا نشان میں لگا رہیے ساڑھے داس انچ اور اندر ہم مارچن کے لیے کپڑا رکھ لیں گے ڈیڑھ انچ اب یہاں سے پندرہ انچ پہ میری کمر آئے گی تو پندرہ انچ پہ ایک لائن کھینچ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنے کپڑے کا حیال لکھ رہی ہوں کہ میرا کپڑا برابر ہو ٹھیک ہے پندرہ انچ پہ کمر آگی اس کے بعد ہم اپنی ہپکن شان لگائیں گے جو کہ تقریباً بیس انچ ہوگا تو بیس انچ کے سیدھا لائن کھینچ لیں ٹھیک ہے اب ان کے اوپر نو انچ کمر اور اندر ڈیڑھ انچ مارچن لگوں گی اور ہپ کا نشان لگاؤں گی ہپ بھی ہم لیں گے تقریباً دس انچ اور اندر ڈیڑھ انچ مارچن اور اسے اس طرح گلائی میں شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو چاک کا نشان ہو سکتا ہے اتنی واضح ہے اس لئے نہیں نظر آ رہے ہوں کیونکہ یہ نیٹ کا کپڑا ہے تو اس کے اوپر جو چاک کا نشان ہے نا وہ لگاتے بھی ہیں تو وہ نیچے چلا جاتا ہے لیکن میں کوشش کھانا ہوں کہ آپ کو پھر بھی اچھے سے نظر آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا گیرہ جو ہے نا میں جتنا ہمارا کام ہے تیار رکھوں گی اس کے ساتھ آئے یقین میں نے ایکسٹر کپڑا لے لیا ہے جو ہمارا فولڈنگ کے لئے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اسے کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے نیچے سے ہم تقریباً ایک ایک ڈیر ڈیر ڈینچ کپڑا رکھیں گے گیرے سے جو فولڈنگ میں جائے گا بھی میں نے برابر کٹا ہے باہر میں میں آنا اپنی شمیز کے کپڑے کو چھوٹا کر لوں گی یہ دیکھیں جتنا ہی ہمارا بارڈر آ رہا ہے نا اس سے نیچے یہ دیکھیں جتنا میرا تیار کمیز کی لمبائی ہے نا اس سے ایک انچ اوپر تقریباً میں یا اس کے برابر ہی لے رہی ہوں شمیز کا کپڑا اور یہ جب فولڈ کریں گے تو یہ نا ہمارا بارڈر سے ایک انچ اوپر اٹھ جائے گا ٹھیک ہے جتنا آپ کا بارڈر ہو آپ اس کے برابر ہی شمیز کا کپڑا کٹنے کے وقت لیں گے لیکن جب فولڈ کریں گے تو اس میں کپڑا جائے گا جس سے آپ کا ایک انچ شمیز چھوٹی بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو انشان لگائے تھے اس کے اوپر سے میں اپنی کمیز کی کٹنگ کر دوں گی ساتھ میں میں ایکسٹرا کپڑا سائیڈ پر کرتی جا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی اور اب یہاں پہ بھی میں کٹ لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ لگا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی ہم اپنی فرنٹ کا شمیز کا اور کمیز کا کٹنگ کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے بیک سائیڈ اس میں سے نکال لی اور ایک شمیز کی تیہ بھی نکال لی یہ ہماری بیک سائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو فرنٹ سائیڈ ہوگی نا اس کی شمیز کو اور کمیز کو میں راکھ کے اس طرح برابر اور کٹنگ کر لوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فرنٹ کا آم ہول ہوتا ہے کندہ ہوتا ہے اس کی دیپ ہوتی ہے کٹنگ بھی اور سائی بھی تب ہی وہ ہمارا اچھے سے فٹنگ میں آتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اسے ایسے کٹ کر لیا میں نے کٹ کر لیا یہاں پہ ہم ہلکا سا وی میں کٹ لگا دیں گے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کا نیچے والا آدھا انچ فولڈ کروں گے پھر آدھا انچ فولڈ کر کے یہاں پہ سلائی لگا ہوں گی اور اس کے بعد ہم اپنی شمیز کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ڈبل فولڈ کر لیا اور سلائی لگائیں گے یہی چیز میں آپ کو کٹنگ کے ٹائم پہ بتا رہی تھی کہ آپ کو شرٹ کی لیندھ کے یعنی بارڈر کے برابر رکھنا ہے اور جب ہم اسے سلائی لگاتے ہیں تو یہ کپڑا اس میں ایک انچ چلا جائے گا جس سے آپ کی سلپ جو ہے ایک انچ چھوٹی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں اس طرح اس میں فولڈ کرتی جاؤں گی اور سلائی لگاتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ٹھیک ہے اب میں اس کے ساتھ اس کی رائٹ سائیڈ لگوں گی یہ دیکھیں ہم نے رائٹ سائیڈ لگے لی اور یہ ہماری فرنٹ سائیڈ تھی اس کے اوپر ہم فرنٹ کی کمیز کو اس طرح سے تیرے کے ساتھ تیرہ ملا کر رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے اور یہ ہمارا ہوگا سلپ اٹیچ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اور جب سلپ میں اٹیچ کر رہی ہوں تو میں نے اپنی مشین کا ٹانکہ بڑھا رکھا تھا تضبوط ہو جانی ہوتی ہے یہ صرف ہمیں ساتھ میں اٹیچ کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ اسے ہاتھ سے بھی اٹیچ کرتے ہیں اس میں زیادہ محنت لگتی ہے ٹائم لگتا ہے مشکل ہوتا ہے آپ ایسے مشین کے ساتھ اٹیچ کر لے گے اس طرح بہت اچھے سے اٹیچ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کٹ سے میں نیچے لے آنگی سلائی کو اور پھر ایسے برابر لے آنگی اور یہ دیکھیں یہ میرا بلکل برابر آ رہا ہے تیرہ جو ہے نا کمیز کا تیرہ اور لائننگ کا تیرہ بلکل برابر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب میں آرم ہول کو سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اب یہاں سے میں سائیڈ پہ پیٹنگ والی جو سلائی ہے نا اس پہ بھی آدھا آدھا انچ کے وقفے کے اوپر اس طرح سلائی لگاتی جاؤں گی اس طرح ہمارا بہت آسانی سے فرنٹ کی اور بیک کی سلپ تیار ہو جاتی ہے اور میں آپ کو اس گھا نیک بھی بنا نمتا ہوں گی کہ آپ اس کا نیک کیس طرح بنا سکنے یہ دیکھیں اب میں اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگاؤں گی تو اس طرح ہمارا بہت آسانی کے ساتھ شمیز اٹیچ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ان کو سلائی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا بس آپ کو تھوڑا سا دیان رکھنا آتا ہے تو آپ کی بہت آسانی سے سلائی ہو جاتی ہے دیکھیں تو اس طرح میں نے فرنٹ کا سلائیاں لگا رہی ہوں نا اسی طرح بیک کا میں سیم طریقے سے اپنی شمیز کو اٹیچ کر لوں گے اور اس کے بعد جیسے ہم نارمل کمیز کی سلائی کرتے ہیں یعنی کہ فرنٹ اور بیک کو اٹیچ کر کے تو اسی طرح نارمل کمیز کی طرح آپ کو اسے بعد میں سلائی کر لینا کیونکہ پھر تو یہ بالکل ایک کپڑے میں آ جاتی ہے کیونکہ لائننگ اٹیچ ہوگی اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ لائننگ بھی ہے شرٹ بھی ہے اب یہ دیکھیں ایک پیس بن گیا تو اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں کو جس طرح نارمل کمیز کی سلائی کرتے ہیں اسی طرح کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سے اٹیچ ہوگی اب اسی طرح سے یہ دیکھیں بیک کو بھی میں نے اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں بیک کے بھی سائیڈوں کس لائیں ہیں اسی طرح لگائیں ہیں تیرے وغیرہ کی اب میں آپ کو اس کا نیک تیار کرنا بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ کو نیک تیار کرنا نہیں آئے گا تو پھر بھی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے نیک تیار کرنے کے لئے میں نے سب سے پہلے مشین کا سنگل پیر لگایا ہے سنگل پیر جس سے ہم پائپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم ایسے گلے کے بلکل ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے کیونکہ یہ سنگل پیر سے ہی لگے گی اگر ڈبل پیر ہوگا تو آپ کی یہ سلائی نہیں لگے گی سنگل پیر میں نے وہ ہی رکھا ہے کہ ہماری سوئی جو ہے نا وہ گلے کے بلکل ساتھ ہے تو اس لئے میں گلے کے ساتھ بلکل رکھ کے سلائی لگاؤں گی اور ایسے کپڑوں کے لئے بکرم استعمال نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کام گلہ ہوتی اتنا ہیوی ہوتا ہے اسے حالی کپڑے سے بھی ہم تیار کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سلائی لگ گئی اب میں اس کے ساتھ کا اورنج ایکسٹرا کپڑا لے لوں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے اورنج ایکسٹرا کپڑا لے لیا اسے رائٹ سائیڈ پر ملا کے رکھیں گے اور الٹی سائیڈ سے اب ہم سلائی لگائیں گے سوری میرا داگہ مشین میں سے کپڑے کی وجہ سے کپڑے کے ساتھ چمٹنے سے باہر باہر نکل رہا ہے تو وہ میں داگہ ڈال لیتی ہوں اور اب ہم نے جو پہلے سلائی لگائی ہوئی ہے نا اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا جتنا بھی کامدار ہو ہیوی ہو گلاب نانا سان ہے کہ آپ نے پہلی سلائی لگائی ہوئی ہے اور اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہاں سے میری ہلکی سی چونٹ آ رہی تھی کیونکہ اس وقت ہمارا ٹانکہ بڑھا تھا تو میں نے اس پہلے داگے کو کٹ لی ہے تاکہ وہ چونٹ نکل جائے اب یہ دیکھیں اسی سلائی کے اوپر میں سلائی لگاتے جا رہی ہوں اور اب اس کے اندر سے جو میرا ایکسٹر کپڑا ہوگا اسے میں کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک وارٹر رنجھ کپڑا میں اندر رکھوں گے یعنی کہ ہلکا سا اور باقی کپڑے کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ بھی لگاؤں گے کہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ جو ہماری وی ہے اس میں بھی کٹ لگائیں گے اور اس کے بعد نیک میں بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ ہمیں کپڑا فولڈ کرنے میں آسانی ہو اب یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ سے میں اپنے یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹ لوں گی اس طرح کر کے اور اسے اس طرح فولڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فولڈ کر لیا اور ہم اسے بار میں ترپائی کریں گے اس طرح سے مارا گلہ بھی بن گیا اور شمیز بھی ٹیچ ہوگی اور اس طرح سے ہمارے سوٹس لائی ہوگے اس کی فول لک کر جائے گی ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے فرنڈز اور فائملی کے ساتھ آپ نے زور شیئر کرنا ہے دیکھیں اس طرح اچھے سے ہمارا سوٹس لائی ہوگا ہے سائیڈوں پہ میں نے اس کے پائپنگ لگائی تھی اور ترپائی کی تھی ٹھیک ہے بازو بھی جیسے سیڈے تھے ہم نے ویسے ہی رہنے دیئے اور اسی طرح اس کے نیچے بھی شمیز کا کپڑا راکھے ہم نے اسے کٹ کیا تھا اور سلائی کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جو ہلکی سی شمیز ماری اوپر ہے وہ پہنے ہوئے میں بالکل نظر نہیں آتی اور دبٹے کے بھی چاروں طرف ہم نے اس طرح سے پائپنگ کر دی تھی اگر آپ نے ٹیٹوریل دیکھنا چاہتے ہیں تو دبٹے کی پائپنگ کا ٹیٹوریل ہے پوری ڈریس کی لوگو چینل پہ ہے تو آپ دیکھ لیجیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ